بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سائی بار نیوز کے ساتھ میں ہوئی مان فاطمہ آئیے نظر آتے ہیں آج کی اہم خبروں پر خبر شامل کریں گے سیالکوٹ سے جہاں پر مری کالج سیالکوٹ میں معروف عدیب و شاہر فیض احمد فیض کے ایک سو بارویں جنم دن کی تقریب سیرے صدارت پرنسپل مری کالج ڈاکٹر محمد نواز پنک ات کی گئے جس میں شعبہ تعلیم سے مابستہ شخصیات کے علاوہ فلاحی تنظیموں اور طالب علموں نے بھرپور شرکت کی تقریب کے مہمانے خصوصی ڈاکٹر محمد آصف بھلی تھے دیگر مہمانوں میں معروف قانوندان ڈاکٹر محمد آمیر اقبال نصیر گیلانی صاحب کا ایڈوائزر جی ایچ کیو میڈم آنسا زوبیاں چیر پرسن مضبوط وسیلہ ویلفر ارگنائزیشن تھی مارے کالج سیالکوٹ کو علمہ محمد اقبال فیض احمد فیض اور اصغر سودائی کا ماتر علمی ہونے کا احساس حاصل ہے تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا جس کی سعادت بی ایس اردو کی طالب علم محمد عثمان نے حاصل کی ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت بی ایس اردو کی طالب علم احمد اصغر نے حاصل کی بی ایس اردو کے ہی طالب علم توقیر احمد نے کلام اقبال پیش کیا کلام فیض مترنم کے مقابلے کا انکار کیا گیا جس میں طلبا و طالبات نے حصہ لیا جس میں فرقان اعجاز نے پہلی توقیر احمد نے دوسری اور سریسہ بٹ نے تیسری پوزیشن حاصل کی تقریب کے مہمانی خصوصی ڈاکٹر محمد آسک بھلی نے کہا کہ فیض احمد فیض کی شاعری نے امن اور محبت کا بیغام دیا ہے فیض احمد فیض امانہ تعلب علمی سے ہی ڈاکٹر علامہ اقبال کے مداد ہیں ایک بار محلہ محور کے انٹرویو میں جب ان سے سوال کیا کہ میر غالب اور اقبال میں بڑا شاعر کون ہے تو انہوں نے برجستہ جواب دیا کہ علامہ اقبال تقریب کے آخر میں پرنسپل آفس میں فیض احمد فیض کے جنرل دن کا کیک بھی کاٹا گیا مہمانی خصوصی نے مقابلے میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کو انعامات سے بھی نوازا